السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پالک اور آلو کے پکوری کی ریسپی جو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور پریسپی بن کر تیار ہونے والے جیسے کہ ہم جانتے ہیں رمضان چل رہے ہیں اور افطار میں ایسی چیزیں کھانے میں بہت اچھی رکھتی ہیں اور کیونکہ یہ پالک سے بنی ہوئی ہے تو اس کے اپنے ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے لیا ہوئے ہیں پالک پالک کو ہم نے دھو کر ساف کر لیا اور ان کی ڈنڈیوں کو الگ کر لیا اب ہم نے کٹ کر چکے ہیں اور کٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک بول میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے دو میڈیوم سائز کی پیاز کٹی ہوئی لمبی اور ہم نے ڈال دیا ہے ایک بڑے سائز کا آلو آلو کو بھی ہمیں اس طرح سے کٹ کرنا ہے آدھی چمچ ہلدی اب اس میں ڈال دیں مرچی ڈال دیں آپ ایک چمچ اور اس میں ڈال دیں بھنا پیسہ ہوا زیرہ آدھی چمچ لے ادھرک کا پیش ہری مرچی ہردھانیا اور نمک پیش کے اکورڈنگ اور اب ہمیں یہاں پر ڈالنا ہے بیسن بیسن تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ڈالیں گے اور اس میں ڈال دیں ہین اور کرش کر کے ڈال دیں تھوڑی سی اجوائن اور اب ہمیں اس کو بائن کرنا ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اس میں بائن کرنا ہے اور پانی نہیں لگانا ہے جو پالک کا پانی ہوگا اسی سے یہ گیلا ہو جائے گا اور دھان رہے کہ بیسن نیٹ کے کورڈنگ ڈالنے زیادہ نہیں ڈالنا ہے بس اس میں بائن ہونے لگے یہ اتنا ہی ہمیں بیسن ڈالنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائن ہونے لگا ہے اس میں بیسن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور اب ہم یہاں پر چھوٹے چھوٹے پکوڑے چھوٹا چھوٹا سائز اس کا لے کہ گرم تیل میں ڈال کر انہیں سیک لیں گے تیل ہم نے پہلے ہی گرم ہونے رکھ دیا تھا اور یہ ہم اس میں ڈال کر اچھی طرح سے سیک لیں گے اُلٹ پلٹ کر کرسپ ہونے تک بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ کھانے میں اگر آپ کرسپی سیکیں گے آپ اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر دھیرے دھیرے سیکیں گے تو کرسپی بنیں گے تو بچے بھی بہت اسے انجوائے کر کے کھائیں گے اور آپ دیکھیں یہ ہو چکے ہیں تو اب ہم انہیں ایک سٹرینر میں نکال لیں جس سے کہ ایکسٹر آئل بھی نکل جائے گا آپ کا ایزی لی اب یہاں پر ہم انہیں پلٹ میں نکال کر رکھ لیں گے دیکھنے سے ہی بہت کرسپی لگ رہے ہیں کھانے میں بہت مزیدار ہوتے ہیں آلو بھی ہے اس میں آلو سے آپ کو کاربو ہیڈرٹ مل جائے گا اور پالک کے بینیفٹس ہیلک بینیفٹس تو زیادہ تر سب ہی جانتے ہیں تو یہاں پر ہم نے سیکنڈ راؤنڈ میں بھی اسے ڈال لیا ہے اور اب انہیں پلٹ کر سیکھ لیں گے تو پروسیزر یہ ہی ہے آپ کے پاس جتنا آپ نے سولیشن بچایا ہوا ہے اس کو ایک ایک کر کے آپ ڈال کر اولٹ پلٹ کر اچھے طرح سے سیکھ لیں اور یہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں کھانے میں ایک بار ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کریے گا اور زیادہ سے زیادہ فرنڈز کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور یہاں پر ہم پھر سے ایک بار اس کو سیکھ لیتے ہیں بس لاس ٹائم اور یہ پورے کمپیٹ ہو جائیں گے تو ایسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پالک کے بہت اپنے فائدے ہوتے ہیں ویٹامین سی ویٹامین کے میں بہت زیادہ رچ ہوتا ہے اس میں پوٹیشیم بھی ہوتا ہے اور جس میں پوٹیشیم ہوتا ہے وہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور آپ کے آئرن رچ بھی یہ ہوتا ہے اور یہاں پر یہ آگئے ہمارے سارے فکوڑے دیکھئے یہ کتنے اچھے بنے ہیں تو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں